ایک لیپٹاپ یہاں پہ 5 سال تک یوز ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ موبائل فون 5 سال تک یوز کر سکتے ہو حالانکہ کئی سارا لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ موبائل فون کا پروسیسر پرانا ہو جاتا ہے اور 5 سال بعد انڈرویڈ کو کیا اچھے سے سپورٹ کرے گا کیا 5 سال بعد جو ایپ سائنگی اس کو اچھے سے چلائے گا 5 سال تک کے کمسی اپڈیٹ دے رہے لیکن 5 سال بعد موبائل فون کی حالت کیا ہوگی ویل یہ سوچنا ہمارے لئے کافی صحیح ہے کیونکہ اکثر ہم نے پہلے دیکھا تک کہ ایک موبائل فون لانچ ہوگا 3-4 سال کے بعد جب اس میں نئے انڈرویڈ کا ورشن اپڈیٹ آئے گا تو لیکن اگر میں آپ لوگ کو بولوں کیا آہاتھ کے سمیے میں 2025 میں جتے بھی موبائل فون سارے ہیں اگر آپ انہیں 5 سال بعد بھی اگر چلانا چاہے تو بہت اچھے طریقے سے چلیں گے پہلی چیز موبائل فون کے اندر یہاں پر پروسیسر بہت زیادہ تیجی سے ایوالو ہو چکے ہیں اور اتنی تیجی سے انڈرویڈ کی سسٹم ریکوائرمنٹ نہیں بدلی مطلب آج بھی آپ 4GV RAM میں ایک انڈرویڈ کو چلا سکتے ہو حالانکہ کئی ساری کمپنیز اسی کوشش کرتے ہوئے 6 سال 7 سال تک اپ ڈیٹ دیتی ہیں کیونکہ انڈرویڈ فونس میں جو پروسیسر اور جو ایوالویشن ہو چکا ہے وہ اب اس لیول پر جا چکا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ ایک لمبے سمیے تک ایک موبائل فون کو یوز کر سکتے ہو یہ چیز پریکٹیکلی پوسیبل ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی والے سوفٹر اپ ڈیٹ دیکھیں آپ کی موبائل فون کی پرفورمنس کو گرا دیتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ کو لگتا ہے کہ نیا انڈرویڈ ورشن زیادہ ہے بھی اس میں پرابلم ہے اب نیا فون لینے کی ضرورت ہے کمپنی اپ ڈیٹ دے رہی ہے لیکن آپ کے فون کو سلو ڈاؤن کر رہی ہے کیونکہ ہارڈ ویر سے ہی ہے اور سوفٹ ویر سے ہی اس کو کرپل کیا جا رہا ہے سمپل سا ایکزامپل لوگ اگر آپ ایک فون کے اندر کسٹم روم ڈال کے اگر اسے لمبے سمیے تک چلانے چاہے تو چلا سکتے ہیں اور آج بھی کئی سار لوگ ایسے جو دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کے فون کو ابھی بھی رن کر رہے ہیں جن کے اندر کسٹم روم چل رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے اور اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایکزیکٹل میں موبائل فون کے ہارڈ ویر میں نہیں ہے ان کمپنیوں کی نیت میں جہاں پہ یہ لوگ اپ ڈیٹ کے نام پہ اپنے ڈیوائیسز کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ زارتان لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ انڈرویڈ ورشن ہیوی ہو گیا یہی سب سے بڑی پرابلم ہے جس کارنٹ سے کمپنیز کے ہاتھ میں ایک پاور آ جاتی ہے جاکہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ موبائل فون بیچ سکے دیکھو کئی سارے لوگ اس بار میں پہلی بھی بات کر چکے لیکن اتنی زیادہ بات پاپلر نہیں ہو اور اسی لئے اس بار میں بات کرنا ضروری ہے تاکہ اگر سب لوگ بات کریں گے تب جاکہ اس کو اپر کچھ ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ بات کری جائنا ہے تو اس چیز کو پلینڈ آپسلیسنس کا جاتا ہے اور یہ چیز آج سے کئی سال پہلے ایپل کے ساتھ ہو چکی ہے ایپل کے آئی فون میں ایک بہت بڑی پرابلم نکلی تھی جس سے کہا گیا تھا بیٹری گیٹ اس کے اندر کیا تھا کہ جب بھی ایک آئی فون کی بیٹری کم ہونے لگتی ہے بیٹری کا جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ اگر اسی پرچنگ سے نیچہ آتی ہے تو یہاں پہ آئی فون اپنے سوفٹ ویئر کو لگ کر دیتا ہے اس کی پفنیس گرا دیتا ہے یہ بات کچھ لوگوں نے اوبزر کری بات میں گیا اور اس کے بعد جا کے آئی فون کے اندر بیٹری ہیلتھ کا فیچر آیا اور اب بیٹری ہیلتھ جیسی چیز انڈرویڈ میں بھی آ رہی ہے اور یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے پہ کمپنی کبھی بات نہیں کر رہی کہ آپ کی بیٹری ہیلتھ گر رہی ایون سب سے بڑی چیز اپلائنس اور لائٹ بلو والی چیزوں میں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ دنیا کے جو سب سے پرانے لائٹ بلو سو سال چتے پرانے ہیں سو سال سے بھی زیادہ وہ آج بھی مس چل رہے ہیں لیکن آپ آج کے سمعے ایک لائٹ بلو دس سال بھی چل جائے وہ بڑی بات ہے کمپنیوں نے یہ دیکھا نا کہ ایک پروڈکٹ ہم نے رفن ٹف تو بنا دیا لیکن وہ ہم بیچیں گے کیسے ایک بار پیچھ دیا تو آدمی ہمارے پاس واپس آئی نہیں رہا لینے کے لیے ہم کیسے پیسہ بنائیں گے اس وجہ سے کوئی بھی پروڈکٹ چاہے ہارڈی ویر اور سوفٹر اور اس طریقے سے بناو کہ کچھ سمیم بعد اس میں دکت آئی آئے کوئی نہ کوئی فیلیر ہو جائے تین سال چار سال کے بعد اور اس کے بعد ریپلیس کرنے آئے تو ہم اسے ایک نیا فون چکھا دے حالانکہ کمپنی اتنی سمجھدار ہوتی جو بھی گارنٹی وارنٹی 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 ہوتا ہے وہ ایسا پروڈکٹ ڈیسین کریں کہ اس پروڈکٹ کے بیچ میں کوئی پروڈلیم آئے گی ہی نہیں لیکن جب اس پروڈلیم کے باہر جیسے ہی فون جاں پر نکلے گا وقعہ پر اس میں پروڈلیم آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک انسان کو ایک نیا پروڈکٹ لینے نہیں پڑے گا تی ڈبلو ایس جو ایئر فون والے اندسٹری وہاں پر یہی کیس ہے ایئر فون کے اندر بیٹری ڈیویز ہو جاتی اور زیادہ کمی اس کو ریپیر کرتی نہیں ہے وارنٹی میں ہوگا تو ریپلیس کریں گی لیکن اگر وارنٹی بھات گیا تو بولنگے ہم اس سے ریپیر نہیں کر رہا ہے اپنے ہاں خرید لو یہ بھی ان میں ایک خطی آ رہے ہیں ان کے اندر پکس بیٹری آ رہی ہے وہاں پر یہی کام ادھر کیا جا رہے ہیں اس وجہ سے یوزر ریمووبل بیٹری والے پیچر کی اوپر کام کر رہا ہے جیسے کی یوروپین یونڈین نے بولا تھا کہ جیسے آئی فون کے اندر ٹائپ سی آگیا ایسے موبائل فون کے اندر ریپلیسیبل بیٹریز اس کو بھی آپ کو ڈالا ہے اب یہ چیز کے سطریقے سے والو کی فیوچر میں یہ ایک دیکھنے والی بات ہے اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ساری کامپنیز اپنے موبائل فون کے کامپننٹ پارٹس خود ہی بناتی ہیں اور اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ریپیر نہیں کر پا ہے اور اس میں سب سے بڑے نمبر پہ آتا ہے ایپل ایپل ایک ایسی کامپنیز جس کے سکروز الگ ہوتے ہیں اگر آپ کسی نون ایپل ایکسکیوزیو سٹور پہ جائیں گے تو اسے ریپیر کروانا خود مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ویسٹنگ اٹریز کے اندر رائٹ تو ریپیر مومنٹ چلا کیونکہ یہ جو پروڈکٹس ہوتی اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہوتے کہ ان میں چھوٹی سی دیکھتے ہیں لیکن آپ کو بڑا خرچہ یہاں پہ کرنا پڑے گا وہ موبائل فون میں بھی ایسا ہوتا ہے کسی کے موبائل فون وگر کیمرا کا ایشو آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کیمرا بدل کے اس کے ایشو کو ریزول کر دو نہیں بھئی یہ پورا مدربھوڑ بدل اللہ پڑتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے اور یہ والی ایک ایسی چیز ہے کہ کمپنیوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کے سمینا جب یہاں پہ موبائل فون کی سیلز تھوڑی ڈکریز ہوتی ہے جب پہلے سے زیادہ لوگ اتنا فون پرچیز نہیں کر رہے ہیں تب یہاں پہ کمپنی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایسا کچھ کرنے کی ضرور آتا ہے کہ لوگ موبائل فون ہمارے خریدتے رہے چلو ایک سال بات نہیں خریدے دو سال بات نہیں خریدے لیکن دو سے تین سال کے بعد سر تو جا کے ہمارا موبائل فون لے یہی ایک کنڈیشن یہاں پہ چل رہی ہے 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 یہاں پہ بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہو چکے آکے سمجھ میں کئی سارے سمارٹ فون کی اس وجہ سے گھر پہ تو آپ ریپیر کری نہیں سکتے آپ کو اوفیشل سرویس سنٹر جانا پڑے گا اور کئی بار اوفیشل سرویس سنٹر پر بھی جاتے ہیں تو بھی یہاں پہ لوگ کو دککت جاتی کیونکہ کئی بار پارٹس آوائیلیبل نہیں ہوتا اور کئی بار کچھ کیسز بھی ایسے سنیں میں نے کہ یہاں پہ رکھلی پارٹ ڈال دیا جاتا ہے ایون ایک کیس تو میں نے ایسا سنا تھا کہ ایک فون کے اندر ایمولیڈ سکرین تھی لیکن وہ ریپیر کروانے گیا تو سکرین بدل کے انہوں نے ایل سیڈی سکرین لگا دی یہ چیزیں بھی دیکھیں اور ایون پروسیسر بدل میں نے آف لائن کے مارکٹ میں دیکھا کہ یہ لوگ پروسیسر تک بدل لیتے ہیں جہاں پہ کچھ مشینوں کا یوز کر کے ایک پروسیسر اٹھا کے دوسرا ڈال دیا حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بھی فون کے اندر سنام درگن 8LE تے اٹھا کے ڈال دو گے وہ چیز کا آپ نہیں کریں لیکن ہا سمیلر پروسیسر یہاں پہ ڈالنا پڑے گا اس کے ساتھ ایک اور پروبلم دیکھیں کہ یہ جو چیز کافی زیادہ بڑی ہوتی چلی گی بطلب کی ایک پلان کر کے موپ ڈیوائز کو یہاں پہ ختم کر دو ڈیٹ کر دو اور یہ چیز ہے موبائل فون تک نہیں اپنے کیامراز ہو گئے لیپ ٹاپس ہو گئے لائٹ بلب ہو گئے even سیلنگ فینس تک بھی کہہ سکتے ہیں ولب آپ لوگ کو یاد ہوگا 15-20 سال پہلے جب آپ بچپن میں تھے تو پروڈکس بہت ہی رفن ٹف ہوتے تھے سالوں سال چلتے تھے ٹی ویز دیکھو لوگ کے ٹی وی دس سال پندرہ سال 20 سال تک چلتے تھے آج کے سمیمے جو انڈرویڈ ٹی ویز آ رہے کیسے یہ اچھے ایسا پروفارم کر پائیں گے چار پانچ سال میں لیک کرنے لگ جاتے میرے خود کے پاس ایک سمار ٹی وی ہے وہ اب لیک کرنے لگیا ہے اور میں تو یہ ویٹ کروں کہ ہو سکتا ہے پیوچر میں جب اس کے اندر انڈرویڈ مرشن کے اپ ڈیٹ نہیں آئیں گے اور جب کمپنیز اپنے اپ ڈیٹ کر کے اپنی ایپس کو ایڈوانس کر دیں گی تو تو ان کا ایکسس یہاں سے چلے جائے گا اس طریقے کی بھی دکھت ہے یہاں پر تو دیکھا تو اس پرابلوم کو ایکسیکلی میں سالف نہیں کیا جا سکتا ہمارے لیبل پر کنزیومر لیبل پر کچھ پیسے بنانے کا نیا طریقہ ٹھونڈ لیں گے اگر آپ رائٹ ٹو ریپیر ماغ ہو گے تو کمپونینٹ کے پارٹس بہت زیادہ بھینگے بیچیں گے الگ الگ چیزیں آوائیلیبل کروائیں گے مارکٹ میں لوگ کی پرائسنگ یہاں پر بہت زیادہ رہ گی جس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں پیسے بنانا چاہتی ہے اور یہ ایک ایسی نیور اینڈنگ سائیکل بن چکی ہے چک ایسا دیکھ کے ابھی تو نہیں لگ رہا کہ کبھی نہ کبھی رکھیں گے لیکن ہاں کنزیومر الیکٹرونک اور الیکٹرونک آئیٹمز کے اندر جب تک مارکٹ میں رہیں گے جب تک لوگ موبائل فون یوز کرتے رہیں گے تو اچھلتا رہے گا حالانکہ اس کا جو ایک ایمپیکٹ ہے وہ نیگٹیو اپن نیچر پر دیکھتے ہیں جہاں پہ آج کے سامیے میں این ویسٹ والی جو پرابلم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انٹریز ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آنے والے ٹیم میں یہاں پہ کب رہتا اور کس طریقے سے اس پرابلم یہاں پہ سولیوشن نکلتا ہے کیا آپ لوگوں نے بھی اس طریقے کی چیزیں اپنے ریال لائف کے اندر نوٹیس کری ہیں یہ بات ضرور سے نیچے کمنٹ بتانے نہ نہ بھولنا ہے ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرو چیل کو سبسکرائب کرو میں آپ سلتا ہوں اپنے اگلی ویڈیو کے اندر گوڈ بائی